ہم نے پہلے پڑھا کہ ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام تسلیم کرنے کی دعوت کے لیے بہت سارے بادشاہوں کو سلاتین کو خطوط لکھے ان لوگوں میں تاکہ وہ اسلام قبول کر سکیں ان لوگوں میں کچھ ایسے غیر معروف نام بھی ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے عرب کے بارڈر کے اوپر سیریا شام جو بلقا کا ایک بہت بڑا زلہ ہے وہ مقام ہے اور وہاں کا حاکم تھا جس کا نام تھا شرجیل بن امرو شرجیل بن امرو وہاں کا مقامی حکمران تھا لیکن وہ قیسر روم کا سباڈینیٹ بھی تھا ماتہت بھی تھا وہاں کا سباڈینیٹ بھی تھا وہاں کا سباڈینیٹ بھی تھا وہاں کا سباڈینیٹ بھی تھا جیسے دوسرے او بہو اسی طرح کا یہ خط بھی لکھا اور جنابِ آرس کے حوالے کر دیا آپ چلے اور یہ اتنا دشوار گزار راستہ تیہ کر کے شرجیل کے دربار تک پہنچ گئے اور شرجیل کو یہ خط آپ نے پہنچا دیا شرجیل کا تعلق ارب خاندان سے تھا ایک عرب فیملی سے اس کا تعلق تھا اور وہاں اپا betrayed بھی رسولہ وقت جب اس کو یہ خط ملا تو وہ اپنے پہلے عقیدے پر اس قدر جمع ہوا تھا اس قدر اپنے پہلے عقیدے کا قائل تھا کہ اس کو یہ خط انتہائی ناگوار گزرا اس نے خط پڑا اور خط پڑھنے کے بعد جو اس کو غصہ آیا جو رعونت اس میں تھی اس غصے کی وجہ سے کیا ہوا کہ حضرت حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو اس نے شہید کرنے کا حکم جاری کر دیا اور جناب حضرت حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہو جو ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیام برتے ان کو وہاں شہید کر دیا گیا موسیقا موسیقا موسیقا